السلام علیکم و نحمد اللہ ایک پیغام ہے اور ایک مثال ہے آج میں یہ سریکی میں دوں گا کیونکہ جو مثال سریکی پنجابی انگریزی یا اردو میں دی گئی ہو بزرگانیں جو بزرگان گزرے ہیں ہر قوم کے تو انہوں نے مثالیں دی ہیں تو اسی زبان میں اگر ادا کی جائے تو اس کا سننے میں بڑا مزا آتا ہے تو ایک ہمارے علاقے کا ایک سارے علاقے دا ذمیدار ہی تے انہوں نے تقریباً دو مانے تو اٹھے وزرگان ہی وہ وہاں ذمیدار ہی تے جرولے او کرسی جو تے بہندہ آئی اے میری گال تے جڑے اتفاق ہر بندہ نہ کرے سی لیکن گال حقیقت ہے گال سچی ہے لیکن ایک کڑوی گال ہے اسارا علمیہ اے تھی گے کہ امتیازی سلوک اللہ دی مخلوق انہوں نے امیر کو کیا پروٹوکول لیتا بیندے تے غریب شدے کو انہوں نے کیا سلوک لیتا بیندے تے انہوں نے رو مانے تو اتھے زیادہ وزہ نہیں تے حیک کو انہیں بندہ رکھا آیا ہے انہوں نے لکر جڑا انہوں نے لط وغیرہ چاہتے انہوں نے رکھے دا آئی تے انہوں نے چلے نہ پھرے دا آئی انہوں نے وضو کروے دا آئی تا جڑے والے ہوا خارج کرے ہاں انہوں نے لط وغیرہ چاہوے ہاں تے ہوا خارج کرے ہاں اے انہوں نے عالم ہاں تے میں سریکی زبان چے ننگے الفاظ کہنا آگ ساں میرے یہ یوٹیوب چینل بھیڑی ویڈے سن میرے ویڈے سن تھوڑا عدد دے دہرچ میں آگ ساں لیکن اے کڑوی گال ہے تا دل رکھ دے کہ اللہ دی مخلوق حک ہوئے تو انہوں نے انہوں نے امتیازی سلوک کیوں امیر او جڑا متقبر انسان ہے اے گال ہوں دیئے میں امیریں دے خلاف کہنمی قاسم علی شاہ صاحب فرمینا امیر دے خلاف نہ تھی کیونکہ امیر بنان واسطے امیر انہوں نے محبت کرنا لازمی ہے تا میری گال بھی یہ ہے متقبر انسانے جڑا غرور کرنا لے انسان انسانے کو انسان نہ سمجھانا لے اے اندھے واسطے پیغام ہے تا جڑے بھلے او ہوا خارج کرنی ہوئے ہا تا بندے کو اشارہ کرنا بھا جامی ہوئے بھا جامی تا اندھے لاتے چاوئے ہا تا ہوا خارج کرے ہا تا آدھے نا شکور تے الحمدللہ سہیں تا پیٹھ ہولا تھی کے سہیں دولا کہ بھلا اُتھائیں محفل دے ویچھ غریب بندہ ہوا خارج کرے ہا وہیں کتے دا پترہ بے غیرہ تا محفل گند کر رہی تھی سوہرے کیا کھاتے ہیں گند کھاتے ہیں اللہ اکبر یہ لیکنو غریب لوگ انال کیا سلوک ہے تے میں اردو دے ویچھ ٹرانسلیٹ کرن مختصر میرے بھیرا اردو سپیکنگ بھی سنو دے حسن تے امیر انسان ہوا خارج کرے محفل میں تو سر نے اپنا پیٹھ ہلکہ کیا امیر انسان ہوا خارج کرے جی سر نے اپنا پیٹھ ہلکہ کیا اسی محفل میں بیٹھا غریب انسان ادرہ انسان ہوا خارج کرے تو اس نے گند کیا محفل کو گند مارا تو یہ امتیازی سلوک ہے ان امتیازی سلوک سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ پاک ہمیں انسانوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم کتوں کے ساتھ تو محبت کرتے ہیں انسان کے ساتھ نہیں کرتے اس میں وجہ ہے کتہ جو ہے وہ ریسوانس نہیں دیتا آگے جواب سوال کلام اس کو ڈھانٹا جائے مارا جائے تو وہ آگے بھونکتا تو ہے لیکن کارتا نہیں مالک کو تو انسان جو ہے انسان کو اگر تھوڑی طلق کلامی کر دی جائے تو آگے ریسوانس دیتا ہے گالی کا جواب گالی میں دیتا ہے اس کو برداش کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لئے کتوں سے پیار کرنے والے قیامت والے دن کتوں کے ساتھ اٹھائیں جائیں گے انسانوں کے ساتھ محبت کرنے والے وہ سانوی چیز ہے کتے سے بھی پیار کریں وہ جانور ہے اللہ کی مخلوق ہے لیکن ایک طرف کتہ بوکھا مر رہا ہے ایک طرف انسان بوکھا مر رہا ہے شریعت نے کہا ہے پہلے انسان کو پانی ڈالو کھانا دو پھر کتے کو ڈالو ہمارا اسلام دونوں کی کیار کرتا ہے لیکن ہم چونکہ ہم ایسے انسان ہیں ہمارے دل میں جو ایسی جلن اور دکان پر جاتے ہیں لیکن اس کے لئے زندہ ہوتا ہے جب اس کا راشان لینے کے لئے ہم نہیں جاتے ہمارا علمی ہے اللہ پاک ہمیں انسانوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے اور اللہ پاک مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے سننے والوں کو بھی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم رحمت اللہ